آپ چودری عابد رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پول ایڈویزن کی مکمل سفصیلات میان کریں اعوذ باللہ شمین الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمدون اصلیہ سوال کریم ہم آباد فاؤذ باللہ شمین الشیطان و جیم انتہائی قابل اعترام مسلم لی قنون کے پریزیڈنٹ پنجاب کے رانہ سناؤلہ صاحب شیخ افتاب صاحب ہمارے بائی پرم دستگیر صاحب اطاعتارد صاحب میرے جتنے کولیگز ایکس ایم این ایز ایم پی ایز ہماری بہنیں پارٹی کے صدور جنرل سیکٹری سیکٹری انفرمیشن باقی ونگز کے جتنے عدد آئے ہیں میں ان سب کو سلام ارز کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ آج جو پارٹی میٹنگ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ پارٹی میٹنگ سے زیادہ یہ اس وقت پاکستان کی بقا کی میٹنگ ہے میں نے اس غرص سے یہ میٹنگ بلائی اپنی پورے ڈیویجن کو کٹھا کیا کہ جب دو ہزار ٹھارہ میں مسلم لیگ نون پر مشکل وقت آیا میاں نوازشری صاحب گرفتار ہو گئے ان کی بیٹی گرفتار ہو گئی ہمارے کئی ساتھی گرفتار تھے تو اس وقت بھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پورے پاکستان میں ڈیویجن گجران والا میں مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے کارپن پہ میاں نوازشریف نے اعتماد کیا اور اسٹیبلش ڈیویجن کا کہ جو ذمہ داری مجھے دی میری پوری کوشش اور خواہش ہے کہ میں اسے احسن طریقے سے یہ مسلم لیگ نون کا مرکزی ڈیویجن ہے اس اسی طرح اس کی مثال پورے پاکستان میں جس رہا اٹھارہ میں اس نے الیکشن جیت کے قائم کی اس طرح میاں نوازشریف اپنے قائد کے استقبال کے لیے بھی یہ لہول ڈیویجن بھی فیصل آباز سے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ قائم کرے اور اٹھارہ میں جس طرح یہ الیکشن سب میں سے زیادہ سیٹیں جیتی اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ استقبال میں ہمارا مثالی کردار ہوگی اب میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ مجھ سے سینئر پالیٹیشن سینئر لوگ ہیں کئی کئی بات قومی سمبلی کے ممبر بنے سبائی سمبلی کے ممبر بنے مختلف وزارتیں سمالی انہوں نے پاکستان اور پنجاب کی ترقی میں مختلف شعبوں میں اپنی زندگی کا کردار ادا کیا کچھ ایسے بزرگ ایسے حضرات بھی سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی نصر سے زیادہ زندگی پاکستان کےوں دی اس کی پارلمیٹ اور اس کی سیاست کو دی میرے بائیوں بزرگوں بہنوں میری گزارش یہ ہے کہ جو ٹارگٹ پارٹی نے سٹ کیا پانچ سو کا ٹارگٹ جب میں واپس آیا تو میں نے اس پہ بڑا غور و فکر کیا تو آپ یقین جانئے کہ میں جب پورے پاکستان کے حالات کو دیکھتا ہوں اور جو ہماری پارٹی نے ٹارگٹ سٹ کیا یہ بلکل حقیقت پہ مبنی ٹارگٹ یہ تھا کہ اگر ایک ایم پی اے کا کینیڈیٹ ایک ٹگٹ ہولڈر جو کسی بھی سوائی حلقے میں امیدوار ہے اگر وہ اپنے ایم اے کے کینیڈیٹ کے ساتھ مل کے پانچ سو بندہ نکال نہیں سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اسے اس حلقے کی نمائنگی کا حق نہیں ہے اسے پانچ سو آدمی تو ایک سٹنگ ایم پی اے صبح چائنہ کے شام کو میں نے اپنے گھر پہ پانچ سو بندہ کٹھا کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چار پانچ سو گھنٹے کے نوٹس میں کٹھا کر سکتا ہے اس کی اتنی ورث ہوتی ہے اپنی یونی کانسل اپنے گاؤں دیاتوں میں گروپ دڑے ہوتے ہیں تو میں جب آیا تو میں نے اپنے گھر میں پہلے مشابہ دی اپنے بھائیوں سے اپنے قریبی شورہ کے جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اپنے ہلکے کے ہر گاؤں کے ایک گروپ دڑے کو یہ نہیں کہیں گے کہ پانچ دس لوگ رہ کے آؤ ہم اسے یہ کہیں گے کہ آپ کتنے لوگ نکال سکتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم دو ہزار لے کے جا سکے چار لے کے جا سکے لیکن ہم اپنی طرف سے اپنی پوری طبانائی صرف کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے آپ نے دو ہزار سترہ کے پنامہ کا صرف جو پاکستان کی طبائی کا فیصلہ ہوا چار سال جو نیازی نے اس ملک کی اکانومی خارجہ پلیسی کو طبا کیا حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے تاریخیت میں تمہار سے اسے نکالا تو ایک سال میں جو مگائی اس کی حرکات سے اس کی طبا پلیسیوں سے جو ہوئی اس کا حمایہ عذاب ہم بگت رہے ہیں تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ حلقوں میں میں نے دیکھا کہ ہم بڑی ڈیفینس پوزیشن میں چلے گئے ہیں نہیں ہم حقیقت میں مسلم لیک نون پاکستان کی ترقی کی زامن ہے یہ پاکستان کی خوشحالی کی زامن ہے ہم نے حمد نہیں ہارنی میری گزارش یہ ہے کہ اپنے تمام ٹگٹ ہونڈر بائیوں سے ایکس ایم پی ایکس ایم ایلنس کے ساتھ کہ ہم نے پانچ سو نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ مسلم لیک ڈیویڈ گجرہ والا ہر پی پی سے کمز کم ایک ہزار بندہ لے کے جائے گی اور جو لوگ ذلے میں زیادہ محنت کر سکتے ہیں وہ اپنی آخری حق میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں میں کیونکہ پریکٹیکل کارپنوس ایک سیاسی گرانے میں پیدا ہوا ہوں اگر ایم پی ایم میں نے یہ چاہے وہ اپنے وسائل جونگ دے اپنی پوری طبعہ نائش صرف کر دے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ دو آزار بندہ لے کے بھی لاہور جانا اس کے لئے کوئی کام نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم مسئلت کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی سوچتے ہیں یار وسائل چیرمین انہوں کے ہے چیرمین ساتھ پانچ گھڑیاں تُوزی لہا بے ہو اور فلانے چیرمین ساتھ تُوزی ساتھ گھڑیاں لے ہو اور آخری تک ہم اپنے وسائل بعض دفعہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے مسلم لیگ کی بقا ایک طرف رہ گئی میری آپ کی سیاست کی بقا ایک طرف رہ گئی اس وقت پاکستان کی ریاست پاکستان کی سیاست ایکانومی ہر کیز داؤں پر لگ چکی ہے اس لئے گدارش یہ اور دوسری گدارش یہ بھی کہ جو ٹکٹ جو امیدوار ہیں اس وقت نئے حلقوں میں بنے ہیں بہت زیادہ ہم ان کو بھی ان کا رستہ روک نہیں کوشش کرتے ہیں میں کارکن ہوں میں گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں ہر شخص کا امیدوار بننے کا یہ اس کا قانونی اور آئینی رائٹ ہے یہ اس کا سیاسی اور جمہوری حق ہے ہر ایک کو بننے دینا چاہیے اسے اپنی طاقت زمائی کرنے دینے چاہیے دیکھیں فیصلہ ہمیشہ پارلمنی بورڈ کرتے ہیں نہ کوئی کوئی صدور کرتا ہے فیصلہ نہ کوئی وہاں کا کوئی مقامی کسی ڈسٹے کا کوئی اگر کوئی تائیز ذمہ دار شخص بھی ہو تو وہ بھی ٹکٹ نہیں دے سکتا ٹکٹ جب بھی دینی ہے میاں نواز شریف اور اس کی پوری پارٹی نے دینی ہے تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ امیدوار بنتے ہیں آپ انہیں کہ چلے انہیں امیدوار بنائیں تاکہ وہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے طاقت زمائی کریں وہ بھی اس شعبے میں جو لوگ ان کے ریلیشن والے ہیں ان کے واسطے والے ان کو نکالیں تو یہ آپ کی پارٹی کی سٹرنٹھ بنے گی طاقت بنے گی پھر الیکشن تو پارٹی کے ایک امیدوار نے ایک ہلکے سے لڑنا ہے تو جو پارٹی صدور صاحب ان سے گزارش ہے کہ جو جو امیدوار مسلم لیگ نون کے پچھلا جو الیکشن ڈلے ہوا ہے اس میں بنے آپ ان کے پاس ان کو بھی گرد کریں انہیں بھی کہیں کہ بھائی اٹھیں نکلیں بندے نکالیں آپ بھی فیصلہ تو میں نے کہا کہ پارٹی کی بارڈی نے کرنا ہے وہ کسی ایک شخص نے نہیں کرنا چاہے کسی ظلے میں کتنا بھی کوئی طاقت بار کیوں نہ ہو پارٹی کا ٹگٹ میاں نواز شریف کی سربراہی میں اس کے پارلمانی بورڈ نے دینا تو پس پارلمانی بورڈ نے بیٹھنا ہر کارکن کا سیاسی استقاقہ ہے جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو گزارے یہ ہے کہ تمام اپنے میدوان سے کہ وہ خدا را بلکل یہ ٹارگٹ ذہن میں سے نکال دے کہ آپ کا پانچ سو اور پانچ سو آپ نے بس پورا کر لیا تو آپ کی ذمہ داری نہیں آپ نے اپنی پوری زندگی کی سیاست اپنی آنے واری نسلوں کے لیے اس ملک کے لیے اپنی طوانائی سرف کرنی ہے تاکہ اس دن ہر حقے میں جو سیاسی آدمی کا ڈیرہ ہے اس کا دفتر ہے وہ اتنا عباد ہو کہ وہاں پانچ پانچ چے چے آزار لوگ چار چار آزار کٹھے اچھائے آپ کے ساتھ پانچ سو ٹریول کرے آزار کرے پندرہ سو کرے دو آزار کرے لیکن ایک دفعہ مجمع لگا دیں اپنے حلکے میں یہ دیکھیں آپ کی سیاست کی بھی بکا ہے جب آپ پورے حلکے کو زور لگا کے کٹھا کریں تو سمجھے آپ کا لیکشن آدھا لیکشن اسی دن ہو گیا تو گزارے یہ کہ انشاءاللہ جو دو تین دن کے اندر تمام صدر صاحبان اپنے امیدواران سے جو پانچ سو منیموم لسٹے ہیں پانچ سو بندوں کی ویڈ ٹیلی فون نمبر اور گاڑیوں کی تفصیل وہ لے کے اپنی کوارڈینیٹر کو دے دیں ہمیں بھی بیجے جنرل سیکنی صاحب کو تاکہ ہم بھی اپنا ڈیٹا کٹھا کر کے پنجاب میں دے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر آخر میں کہ پانچ سو ہمارا ٹارگر نہیں ہمارے شانہ شانہ یہ روٹین کی کاروائی ہیں پارٹی کی لیڈرشپ نے آپ انتہائی چھوٹی جوٹی ذمہ داریاں ڈالی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنے طور پر بھی ذمہ داری ہے ہم چار لاکھ کی عبادی کو پرزنٹ کرتے ہیں ایک ایم پی اکار کا آکمز کا وہاں ساڑھے تیم سے چار لاکھ عبادی ہوتی ہے تو ہمارا یہ استقاق حق ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے زور لگا دے تاکہ میاں نواز شریف کے آنے پہ اتنا استقبال کرے کہ قوم کو یقین دکھانی کرائیں کہ نواز شریف جب بھی آیا اس نے پاکستان کی ایکانومی کو سمالا اس کے مسائل کو سمالا اسے کم سے کم پاکستان کی ہر مشکل میں سے بہرانوں سے نکالا تیرہ میں ہندیرہ ہندیرہ تھا لوڈ شیٹنگ دہشت گردی تھی پاکستان اس وقت بھی مشکلات میں تھا لیکن نواز شریف نے اپنی تجربہ کا ٹیم اس پاکستان کو مشکلات سے نکالا پاکستان کی ایکانومی کو کنٹرول کیا ترقی کی موٹرگوں کے جان بچانا شروع ہوئے بجلی کے کارہانے لگے تو اب بھی میرا یقین ہے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد ہی عمران کی نحوست کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان کی بائیس کروڑ کی ازادی کا سورج تعلق ہوگا تو میری بس یہی گدارش ہے کہ پانچ سو اگر کوئی پانچ سو ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا تو میری گدارش ہے پھر اس ساتھی کو اس حلقے کی نمائنگی کا بھی حد نہیں یہ پانچ سو تو کم زگم ہے میں نے بہت زندگی میں دیکھا ہے ہم بڑے کمزور لوگ ہیں کئی جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ جب جلسوں میں جا رہا ہوتے ہیں بہت کئی جگہ پہ فوٹو سیشن ہوتا ہے تو کائنلی اس وقت پاکستان فوٹو سیشن کا مطعمل نہیں اس وقت پریکٹیکل سیاست اور پریکٹیکل کام کی ضرورت ہے زیادہ برائے مربانی ہم نے گجنامالا ڈویجن سے ہر پی پی سے کمز کم ایک ہزار بندہ لے کے نکلنا یہ ہماری اور آپ کی اور پاکستان کی کامجابی کا ذریعہ بنیں جزاک اللہ